ویلکم ویلکم تو آج ہم بنائیں گے سپر سوفٹ اینڈ مویسٹ وینیلا کپکک کی ریسپی تو چلیں انہیں بناتے ہیں بیکری سٹائل بنائیں گے بہت مزے کے بناتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کپکک کے مولز ڈال لینے ہیں اس کے پین میں اس کے بعد اس کو سائٹ پہ رکھیں گے اور ہم نے ایک باول لینا ہے اس کے اندر ہم نے دو انڈے ڈال لینے ہیں یہ روم ٹیمپریچر ڈال لینے ہیں جو بھی ہم بیکنگ کرتے ہیں اس میں ہم جتنی بھی چیزیں ڈالتے ہیں وہ روم ٹیمپریچر پر ہی ہوتی ہیں اس کے بعد دو انڈے ڈالنے کے بعد تین چوتھائی کپ ہم نے چینی کا ڈال لیں اس کے بعد چند کترے وینیلا ایسنس کے ڈال لیں ہیں یا آپ کو کسی بھی اپنی قریبی بیکری سے مل جائے گا اس کے بعد اس سے اچھے سے دو سے تین منٹ تک بیٹ کرنا ہے اگر آپ لوگ کے پاس بسک ہے تو آپ لوگ وہ یوز کر سکتے ہیں اس میں ذرا ٹائم لگے گا اس کے بعد اچھے سے مکس کرنے کے بعد ایک تہائی کپ آئل لینا ہے یعنی تیل اور اس کو آہستہ آہستہ ڈال کے اچھے سے بیٹ کر دینا اس کے بعد ڈرائی انگریڈینٹس ڈالیں گے جس کے اندر ایک کپ میدہ اس کو سیفٹ کریں گے ایک چائے کا چمچ بیکنگ پاودر اور آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا میٹھا سوڈا جسے کہتے ہیں بیکنگ پاودر آپ لوگ کو بھی بیکری سے مل جائے گا جو بھی آپ لوگ کے پاس ہوئے کیونکہ یہ کومن چیزیں ہیں تو کسی لوکل بیکری سے بھی مل سکتی ہیں اس کے بعد اسے چھے سے مکس کرنا ہے ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں کومنٹ کرنا بھولئے گا نہیں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اس کے بعد ہم نے اس ریسپی میں ایک تہائی کپ فل فیٹ ملک ڈال لیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہم نے کپککک موڈز لگائے تھے ان میں ہم نے بیٹر ڈال لیں میں سکوپیوز کر رہی ہوں آپ لوگ گرڈ ریک بھی بیٹر ایڈ کر سکتے ہیں ویسے میں سکوپز ایڈ کی ہیں اس سے نیٹ میٹ کام رہتا ہے اس کے بعد ہم نے ان کو بیک کرنا ہے فیفٹین ٹو ٹونٹی منٹس ٹھیک ہے پتیلے میں پتیلے کو دس من پہلے پری ہیٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے کتنے اچھے کپککس ریڈی ہو گئے ہیں کلر کے لئے کیا کرنا ہے ہلکی سی آنچ دو تین منٹ کے لئے فول تیز کر دیں تو کلر آ جائے گا اس کے بعد انہیں ہم نے ریشپے چھوڑ دینا ہے ٹھنڈا ہونے کے لئے اس کے بعد ہم نے آدھا کپ وپنگ کرینا ہے میری سویٹنڈ وپنگ کرینا ہے مطلب جو بیکری والے ریل یوز کرتے ہیں فو ہے میری اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ کچھ اس طریقے کی ہو گئی ہے اس کے بعد میں نے لی ہے ون ایم نوزل آپ لوگ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں اس جس پور ڈیکوریشن ٹھیک ہے آپ لوگ نے اتنا سائز کٹ کر کے اس کے بعد اس میں وپنگ کریم اچھے سے فل کر دینی ہے اور اس کو ہم نے بند کر دینا کچھ اس طریقے سے گلاس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگ کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی کپککس میں جب بھی ویپنگ کریم یا اس طرح کی کوئی چیز لگائیں تو اچھے سے تھنڈے ہونے چاہیے کیونکہ میرے ساتھ یہ ٹریجٹی ہو گئی ہوئی ہے جب ہم تھنڈے کر کے نہیں ڈالتے تو ساری کریں پگل جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سپرنکلز لیں گے یہ بھی آپ لوگ کو بیکری سے مل جائیں گی دیکھیں کتے خوبصورت اور پیارے ہمارے سوفٹ انڈ سپنجی مویسٹ کپککس ریڈی ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ